اسرائیل کی اسلامتی ہو اسرائیل کا پاک خدا آپ سب کو بڑی برکتے عزیزوں میں آپ کا اپنا فراز پرویز آج ایک بار پھر آپ کے خدمت میں بڑی ہی ایک خوش خبری کے ساتھ حاضر ہو خوش خبری یہ ہے اگر آپ کو علم ہو دو ہزار گیارہ کے اندر دسمبر کے مہینے میں ہمارے ایک پاکستانی مسیحی بھائی جن کا نام سجاد مسیح گل ہے ان کے اوپر توہین مذہب کے دو مقدمات درج کیے گئے ایک مقدمہ جس میں سجاد مسیح اور ان کی سابقہ منگیتر روما مسیح ان دونوں کے اوپر یہ مقدمہ درج کیا گیا وہ توہین مذہب کا تھا ایک اور ایف آئی آر درج کی گئی سجاد مسیح کے اوپر اس ایف آئی آر کے اندر یہ موقف اختیار کیا گیا کہ سجاد مسیح نے ایک ٹیکس میسیج اپنے موبائل فون سے کسی کلیرک کو کیا ہے اور اس میسیج کے اندر انہوں نے توہین کی ہے اسلام کے جس کو یہ نبی مانتے ہیں مسلمان پروفیٹ جو ہے محمد کی وہ ٹیکس میسیج کیا گیا لیکن جب فوری طور پہ سجاد مسیح کی گرفتاری عمل میں آتی ہے تو سجاد مسیح کے جو ریکاوری ہوئی مارا گیا رمانٹ لیا گیا اس دوران سجاد مسیح سے کوئی بھی چیز دوران تفتیش یہ ریکاور نہ ہو سکی اس کے باوجود بھی کہ سجاد مسیح کے خلاف کوئی ثبوت کوئی شواہد کوئی ایویڈنس نہیں تھے پھر بھی سجاد مسیح کو ایک ان کو دس سال کا وقت درکار رہا اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے وہ خداوند کی تعریف ہو خداوند یسو المسیح کے پاک نام کو عزت و جلال ہمیشہ ملتا رہے ہم رہے نہ رہے لیکن ساری عزت و جلال ہمارے خداوند یسو المسیح کا ہے تو ناظرین میرے عزیزو جتنے بھی پاکستانی مسیح ہیں ان سب کے لئے بہت بڑی خوش خبری ہے کہ سجاد مسیح گل صاحب خداوند نے ان کو رہائی دی ان کو اپنی بے گناہی ثابت کرنے کے لئے دس سال لکے تو عزیزو اس دوران ان کو پہلے عمر قید سنا دی گی جرمانہ بھی ہو گیا اور پھر بالاخر اس سال مارچ سن بیس اکیس کے اندر ان کو سزائے موت بھی سنا دی گی لیکن کلامِ مقدس میں لکھا ہے خداوند میرا چپان ہے مجھے کمی نہ ہوگی وہ مجھے ہری ہری چراغاہوں میں بٹھاتا ہے وہ مجھے راحت کے چشموں کے پاس لے جاتا ہے واقعی خداوند آج اپنے بندہ کو سجاد مسیح کو راحت کے چشموں کے پاس لے بہت بڑی ایک گواہی اس کی زندگی کے اندر اس دوران اس دس سال کے اندر آپ ذرا یہ سوچئے دس سال ایک عرصہ ہوتا ہے دس سال اس معصوم زندگی کو یہ قیدو بند میں لگ گئے کہ جناب وہ بے گناہ ہے یہ پاکستان کا جو دستور ہے کالا قانون ہے جو ٹرائل کوٹس ہیں جو نچلی عدالتے ہیں وہ بندے کو جناب سزائے موت سنا دیتی ہیں عمر قید دے دیتی ہیں اور آگے چل کے اسی کیس کے اوپر جناب جو اعلیٰ عدالتے ہیں ان کو جناب اعلیٰ کورٹس رہے ہیں وہ ان کو ریلیف دے دیتی ہیں بیل دے دیتی ہیں یا بری کر دیتی ہیں تو میری ان تمام جو سنجیدہ حلقے ہیں ان سے ایک گزارش ہے برائی مہربانی تھوڑا سا اس قانون کو سنجیدگی سے دیکھیں یہ ایک انسانوں کے لیے تو ایسا ظالمانہ قانون ہونا ہی نہیں چاہیے تھا جس نے بھی اس قانون کو مطارف کروایا دل کرتا ہے کہ ان کے اوپر لانت بھیجتے رہیں ہر وقت جب بھی ہمارے کسی پاکستانی مسیح پر توہین مذہب کا کوئی جھوٹا مقدمہ درج کیا جاتا ہے لیکن خوشی کی یہ بات ہے کہ خداوند کا شکر ہو آج سجاد مسیح آزاد ہیں خداوند کی تعریف کر سکتے ہیں بہت بڑی ان کی زندگی میں یہ ایک گواہی ہے خداوند آپ سب کو مسیح میں مضبوط رہنے کی ہمت طاقت اور ایمان عطا فرمائے تاکہ ہم جو بھی مشکلات آتا ہیں زندگی میں بے شک وہ توہین مذہب ہی کیوں نہ ہو لیکن ہمیں اپنے ایمان میں دولنا نہیں ڈگ مگانا نہیں یہ مسیبتیں آتی جاتی رہیں گی چونکہ ہم مسیح کا بدن ہے تو رومی آٹھ بات کے مطابق ہمیں ان تمام مشکلات کو سہنا تو ہے تو خداوند کا شکر ہو اس کے نام کی تعریف ہو کہ بلاخر ہمارے بھائی سجاد مسیح جن کے خاندان کے اوپر بھی بہت سارے حملے ہوئے ان کی قید کے دوران ان کے بھائی پہ حملہ کیا گیا بتیجے پہ حملہ کیا گیا ان کے روڈز کو بلوک کیا گیا ریڈیکل جو اسلامی آٹفٹس ہیں ان کا پریشر تھا عدالتوں پہ اس کے باوجود بھی خداوند کے نام کو جلال ملا سجاد مسیح کو رہائی ملی گاڈ بلیس یو اور آپ کو ایک بار پھر بہت مبارک ہو خداوند آپ کی مدد فرمائے